بسم اللہ الرحمن الرحیم بارویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے بارویں امام امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی کچھ علامتیں اس غیبت کے زمانے میں مومنین کا مقام بہت ہی بلند ہوگا اور اسی سلسلے میں ایک روایت سابقہ نشست میں آپ کے سامنے پیش کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نقل ہوئی کہ آپ نے مولا امیر المہمین علیہ السلام سے فرمایا کہ عجیب ترین قوم ایمان کے اعتبار سے اور عظیم ترین قوم یقین کے اعتبار سے آخر زمانے میں ہوگی کیونکہ انہوں نے نہ انبیاء کو دیکھا ہوگا اور حجت خدا بھی اس وقت غیبت کے عالم میں ہوگی لیکن ان کا ایمان ہوگا قوی کس وجہ سے اور ایمان ان کا کس کے ذریعے سے ہوگا سفیدی پر سیاہی کو دیکھا ہوگا یعنی کتاب کے ذریعے سے اس نشست میں بھی ہم کچھ روایتیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی فضیلت میں بیان ہوئیں تاکہ توجہ رہے کہ اس زمانے کے جتنے مسائب ہیں وہ مسائب بلا شک ہمیں اٹھانے ہوں گے کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عظیم نعمت سے نوازا ہے یعنی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے عشق سے جن سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق کرتے تھے اور محبت کرتے تھے یعنی مولا امیر المؤمنین حضرت فاطمہ امام حسن و امام حسین اور باقی اہل بیت علیہ السلام تو بلا شک جب ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی حمایت کا سوچ ہی لیا ہے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اہل بیت پر بڑا ظلم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہیں اہل بیت پر جب ظلم شروع ہوا تو سلام ہو ان تمام افراد پر اور سلام ہو خصوصاً ان افراد پر جنہوں نے سخترین دنوں میں اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا اور خصوصاً ان ہمارے آباؤ اجداد پر جنہوں نے اہل بیت کا دفاع کیا اور اہل بیت سے محبت کی اور ان کی محبت اور ان کا عشق سبب بنا کہ آج ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں لہٰذا اس غیبت کے زمانے میں اس آخر زمانے میں فتنہ اور فساد کے زمانے میں عشق اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جو بھی اہل بیت سے محبت کرے اس کا بہت بلند مقام ہے اب اگر وہ کچھ گناہ کرے تو دعا ہے کہ خدا وآلہ اس کے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے لیکن اتنی بات واضح رہنی چاہیے کہ اصل چیز اصول دین ہے اصول دین اگر صحیح ہیں تو فروے دین کے نتیجہ نکلے گا اور اگر فروے دین میں کچھ کمی ہے اصول دین کے صحیح ہونے کے بعد تو انسان توبہ کرے اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کو ادا کرے روزیں قضا ہوئے ہیں تو ان کو ادا کرے حج نہیں کیا ہے جانبوج کے مستطیح ہونے کے بعد یعنی حج کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا تھا تو حج کو انجام دے اور توبہ کرے استغفار کرے انشاءاللہ خداون تبارک وطالعہ معاف کرنے والا ہے لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں دین پر عمل کریں یعنی واجبات پر عمل کریں اور حرام سے بچیں کچھ روایتیں جو مومنین کی فضیلت میں بیان ہوئیں اور ہمیں اسے کچھ کو ہم نے منتخب کیا ہے اس وقت آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کچھ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گی تو پہلے محلے میں ایک روایت ہم نے سابقہ نشست میں بھی بیان کی اور اس وقت بھی اس کا ترجمہ بیان کیا کہ آخر زمانے کے لوگوں کی جو اہل بیس سے محبت کرتے ہیں ان کا ایک بلند مقام ہے اور وجہ کیا ہے کہ نہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہ انہوں نے امام کو دیکھا بلکہ وہ ایمان لائے ہیں کتاب کے ذریعے سے کہ روایت نے بیان ہوا ایمان لائے ہیں سیاہی کے ذریعے سے کہ جو سفیدی پہ تھی یعنی کتاب ایک روایت امام رضا امام زین العبدین علیہ السلام سے نقل امام فرماتے ہیں اِنَّ اَحْلِ زَمَانِ غَيْبَتِهِ وَالْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ وَالْمُنْتَزْرِينَ لِذَهُورِهِ اَفْضَلُ مِنْ اَحْلِ كُلِّ زَمَانٍ کہ بلا شک امام زمان علیہ السلام کی ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں اور ان کی امامت پر جو یہ رقین رکھنے والے ہیں غیبت کے زمانے میں اور ان کا انتظار کرنے والے ان کے ظہور کا انتظار کرنے والے ہر زمان کے لوگوں سے افضل ہیں اور وجہ کیا ہے کیوں افضل ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ آتَاهُمْ مِنَ الْأَقُولِ وَالْأَفْحَامِ وَالْمَعْرِفَةِ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں عقل دیئے معرفت دیئے اور فہم دیا ہے اور یہی چیز سبب بنی مَا سَارَتْ بِهِ الْغَيْبَةُ عَنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهِدَةِ اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ غیبت کے باوجود بھی وہ اس طرح سے لوگ ہیں جیسے کہ امام کے زمانے میں لوگ تھے یعنی آج ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی اطاعت کر رہے ہیں ان سے محبت کر رہے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت بلند مقام ہے اور ان کی معرفت اتنی زیادہ ہے کہ امام کے پردے میں ہونے کے باوجود بھی ان سے ان کا تعلق ایسا ہے جیسے کہ امام موجود ہوں پھر ایک روایت کہ جو امام زین العبدین علیہ السلام سے نقل و امام فرماتے ہیں من صبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا آطا اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہدائی بدر و احد احد کہ امام فرماتے ہیں کہ جو ہماری محبت پر باقی رہا ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں تو خدا ون تبارک وطالعہ اسے عجر دے گا کتنا عجر احد اور بدر کے ہزار شہدہ کے برابر پس اس سخت زمانے میں جو امام زمان علیہ السلام کی امامت کا قائل ہو اور اہل بیت سے محبت کرے تو اس کا درجہ کیا ہے کہ اس کا درجہ یہ ہے کہ ہزار شہدائی احد اور بدر کے برابر ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقلوحی امام فرماتے ہیں وَعَلَمُوا اَنَّ الْمُنْتَزْرَ لِحَادَ الْأَمْرِ لَهُ مِثْلُ عَجْرِ السَّائِمْ وَالْقَائِمْ کہ جان لو کہ جو انتظار کرتا ہے اس عمر کا یعنی ہمارے قائم کے ظہور کا اس کا عجر یہ ہے کہ جیسے دنوں میں روزہ رکھنے والا اور راتوں کو عبادت کرنے والا یہ روایت نقل ہوئی اصول کافی جل نمبر دو اور صفحہ نمبر دو سو بائس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل امام فرماتے ہیں مَن مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى هَذَ الْأَمْرَ مُنْتَزْرًا کہ جو تم میں سے مرا اس عمر پر یعنی کہ انتظار کر رہا ہے اپنے زمانے کے امام کا کَمَنْ کَانَا هُوَ فِي فُسْطَاتِ الَّذِي لِلْقَائِمْ اس کا مقام ایسا ہے جیسے کہ وہ ہمارے قائم کے خیمے میں ہے پس اس وقت جو مومنین امام زمان علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں ان سے محبت کر رہے ہیں اہلِ بیت سے محبت کر رہے ہیں ذکرِ آئمہ علیہ السلام انجام دے رہے ہیں اس سخترین حالات میں اہلِ بیت کا نام لے رہے ہیں ان سخترین حالات میں اہلِ بیت سے اظہارِ محبت کر رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے امام فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں جیسے کہ خود امامِ محنی علیہ السلام کے خیمے میں ہیں پھر ایک روایت نقل ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور یہ روایت نقل ہوئی ہے غیبت نومانی میں اور پچھلی جو روایت ہم نے بیان کی تھی کہ امام کے خیمے میں ہیں وہ روایت بھی غیبت نومانی میں بیان ہوئی امام فرماتے ہیں المنتظر لثانی عشر کشاہر سیفہی بینید رسول اللہ ویزب عنہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارویں خلیفہ یعنی امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ تلوار لہرا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور ان کا دفاع کر رہا ہے یعنی اس وقت اگر کوئی انتظار کر رہا ہے ہم میں سے تو انتظار کا جو ثواب ہے وہ ثواب ایسا ہے جیسے کہ وہ تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا دفاع کر رہا ہے دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دفاع ہوگا جو ثواب ہوگا وہ ثواب ہے اس وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنے والے کا اسی طرح سے روایت نقل ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور یہ نقل ہوئی ہے غیبت شیخ توسی میں امام فرماتے ہیں کہ جو امامت کو اور آئمہ کو پہچانتا ہو اور پھر اسی یقین کے ساتھ یعنی آئمہ کو پہچانتا ہو آئمہ سے محبت کرتا ہو امام زمان علیہ السلام کا انتظار کرتا ہو ثم ماتا وہ مر جائے قبل ان یقوم القائم اس سے پہلے کہ ہمارے قائم کا ظہور ہو تو اس کا درجہ کیا ہے امام فرماتے ہیں اس کا عجر یہ ہے جیسے کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ قتل ہوا یعنی ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اب گوہ کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوا اس زمانے میں ہے لیکن اسے ثواب وہ ملے گا کیونکہ وہ امام زمان علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے اسی طرح سے روایت نقل ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب مفضل سے یہ روایت نقل ہوئی ہے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے کہ ہم نے قائم کا ذکر کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اور ذکر کیا ان اپنے اصحاب کا اور دوستوں کا اور جان پہ جان کے افراد کا کہ جو انتظار کر رہے تھے ان کا لیکن وہ مر چکے ہیں فقال لنا ابو عبداللہ تو جناب ابو عبداللہ یہ کنیت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تو انہوں نے فرمایا اذا قاما کہ جب امام کا ظہور ہوگا یعنی جب ہمارے قائم فرمائیں گے یعنی جب امام مہندی ظاہر ہوں گے تو ملائکہ آئیں گے اس کی قبر پہ اور کہیں گے اے فلان شخص تمہارے صاحب کا یعنی تمہارے امام کا ظہور ہو گیا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ان سے مل جاؤ تو مل جاؤ جاگے اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی کرامت میں رہو تو یہاں رہو یعنی اس وقت ملائکہ آئیں گے اور مومن کو یہ اختیار ہوگا کہ چاہے وہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لئے جائے اور چاہے وہ یہیں رہے اور جس کو بھی یہ چانس دیا جائے گا البتہ یہ روایت میں نہیں ہے باقی اور روایتوں میں ہے کہ مومنین امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لئے لبیک کہیں گے پھر ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی اور یہ روایت بھی غیبت شیخ توسی میں نقل ہوئی صفحہ نمبر 471 کیا تم نہیں جانتے کہ یہ گشائش اور سکون کا انتظار یعنی امام زمان علیہ السلام کا انتظار خود ایک سکون اور گشائش ہے یعنی جب ہم ان کا انتظار کریں گے تو اس سے خود راہیں کھلیں گی کس کے لئے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لئے اسی طرح سے معرفت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں ایک روایت نقل ہوئی جناب ابن فضال سے نقل ہوئی اور انہوں نے نقل فرمائی جناب سالبہ بن مامون سے اور انہوں نے نقل فرمائی امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور یہ روایت بھی نقل ہوئی یہ غیبت شیخ توسی میں کہ روایت میں نقل ہوا اعرف امام کا اپنے امام کو پہچانو اذا عرفتہو لم یذرکا تقدم تقدم حاضل امر او تأخر او تأخر اگر تم نے امام کو پہچان لیا تو تمہیں یہ بات نقصان نہیں پہنچائے گی کہ ان کا ظہور ابھی ہو یا بعد میں ہو یعنی اصل چیز ہے معرفت امام زمان علیہ السلام وَمَنْ عَرِفَ اِمَامَهُ سُمَّ مَاتَ قَبْلَ اَنْ يَرَى حَادَ الْأَمْرِ اور جو اپنے امام کو پہچان لے اور اس کے بعد مر جائے اس سے پہلے کہ وہ امام کے ظہور کو پائے سُمَّ خَرَجَ الْقَائِمُ اور اس کے بعد میں امام کا ظہور ہو كَانَ لَهُ مِنَ الْعَجْرِ كَمَنْ كَانَ مَعَلْ قَائِمْ فِي فُسْتَاتِهِ کہ اس کا عجر وہی ہے کہ وہ امام کے خیمے میں ہوگا ایک اور روایت کہ جو الزام الناصب میں بیان ہوئی اور یہ نقل ہوئی ہے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے کہ مبارک ہو ہمارے شیعوں کو کہ جو ہماری محبت سے پابستہ ہیں فِي غَيْبَتِ قَائِمِنَا یعنی ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں یعنی اسی غیبتِ قُبْرَا کے زمانے میں جو ہماری محبت اپنے پاس رکھتے ہیں جو ہماری محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو اَتْثَابِتِينَ عَلَى مَوَالَاتِنَا جو ہماری محبت پر باقی بھی ہیں وَالْبَرَاةِ مِنَ عَادَائِنَا اب یہ محبت یاد رکھیں کافی نہیں ہے محبت کے ساتھ ساتھ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دشمنوں سے بھی ہمیں دور ہونا چاہیے تو امام نے پہلی چیز کیا فرمائی تُوبَ لِشِعَتِنَا اَتْثَابِتِينَ عَلَى مَوَالَاتِنَا کہ ہمارے شیعوں کو مبارک ہو کون سے شیعہ کہ جو ہماری محبت سے وابستہ ہیں ہمارے قائم کے زمانے میں اور اسی پر ثابت بھی ہیں یہ دھر اُدھر نہیں ہوتے وَبَرَاةِ مِنَ عَادَائِنَا اور ہمارے دشمنوں سے بری بھی ہیں اُولَائِكَ مِنَّا وَنَحْنُوا مِنْهُمْ وہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں جس طرح سے جناب سلمان فارسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت تقریباً وہی مفہوم آپ کو یہاں ملے گا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس غیبت کے زمانے میں ہم سے محبت کرتا ہے اور اس محبت پر باقی ہے اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے ان افراد کے لیے امام کیا فرماتے ہیں اُولَائِكَ مِنَّا وہ ہم سے ہیں وَنَحْنُوا مِنْهُمْ اور ہم ان سے ہیں بلکل وہی لب وہ لہجہ پہلے جملے میں اُولَائِكَ مِنَّا جیسے کہ جناب سلمان کے لیے فرمایا سلمان و منا اہل البیت یا جیسے کہ امام حسین و امام حسن یا مولا امیر المومن جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کے لیے فرمایا فاطمہ تو منی اسی طرح سے علی منی و انا من ہو حسن منی و انا من ہو حسین منی و انا من ہو تو اس زمانے میں جو پکے اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ان کے دشمنوں سے بری ہیں اور دشمنوں سے جب بری کہا جائے جو بھی دشمن اللہ رسول اللہ اور آئمہ ہو تو ان کی راہ پر نہ چلتا وہ سرات مستقیم پر چلنے والا ہو تو امام فرماتے ہیں اولائک مننا و نہنو منہم قد رزو بنا آئمتا وہ ہم سے راضی ہیں کہ ہم ان کے امام ہیں ورزین بہم شیعتا اور ہم ان سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں پھر فرماتے ہیں توبا لہم توبا لہم مبارک ہونے اور مبارک ہونے واللہی معنا فی درجاتنا یوم القیامہ خدا کی قسم یہ لوگ ہمارے ساتھ قیامت میں ہوں گے الزام الناسب صفحہ نمبر سکسٹی ایٹ اب یہاں پر غیبت کے زمانے میں جو ایک اہم ترین موضوع ہے جس کی جانب ہم توجہ دلائیں اور وہ یہ کہ اگر علماء اس زمانے میں نہ ہوتے تو پھر یہ محبت اہل بیت کی پبلک کے درمیان نہ ہوتی اب ایک موضوع میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے ضمن کسی موضوع میں کہ بعض علماء کی مضمت بھی ہوئی ہے بلا شک لیکن جو اہل بیت سے وابستہ علماء ہیں تو ان کی آخر زمانے میں بھی تعید ہوئی ہے اور تعریف ہوئی ہے کیونکہ وہ اہل بیت کے طرفدار ہیں تو ان روایتوں کو مد نظر رکھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ علماء جو اہل بیت سے دور ہیں ان کی مضمت ہوئی ہے یا وہ علماء جو اہل بیت کا نام لیں لیکن صراط مستقیم پر نہ ہوں ان کی بھی مضمت ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکثر علماء کی مضمت ہوئی ہے بلکہ اکثر علماء جو اہل بیت الرحم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفدار ہیں ان کی تعید ہوئی ہے ایک روایت جو احتجاج دبرسی میں بھی ہے بحار الانوار جلد نمبر 51 میں بھی ہے اور وہ نقل ہوئی ہے امام علی نقی علیہ السلام سے اب یہ ذہن میں رہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا یہ دور ہے یا فرض کریں امام محمد تقی کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن قطن امام حسن عسکری کی ولادت نہیں ہوئی ہے اور امام علی نقی علیہ السلام کا دور ہے اور اس زمانے کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام اس زمانے کے علماء جنہوں نے شیعت کی واقعا خدمت کی ہو ان کے بارے میں فرماتے ہیں لولا من یبقا بعد غیبت قائمنا من العلماء اگر ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں یہ علماء نہ ہوتے تو کیا ہوتا اپادنے بیان ہوگا اگر یہ علماء نہ ہوتے کون سے علماء کیا خصوصیت ہے ان علماء کی ادعینا علیہ کہ جو دعوت دیتے ہیں کس کی جانب ہمارے قائم کی جانب یعنی اس غیبت کے زمانے میں وہ علماء جو امام زمان کی جانب دعوت دیتے ہیں ادعینا علیہ اور ان کے لئے دلیلیں لے کے آتے ہیں اور ان کے دین کا دفاع کرتے ہیں الہی دلیلوں کے ذریعے سے اور جو ہمارے ضعیف بندگان خدا ہیں اس زمانے میں ان کو نجات دیتے ہیں شیطان کے جال سے اور شیطان کے جو طرفدار ہیں ان کے جال سے یعنی شیطان کے چنگل میں نہیں جانے دیتے ہیں کیا معنی؟ کہ جو اس زمانے میں امام الزمان کی جانب دعوت دیتے ہیں دین کا دفاع کرتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں ان کے وجود کے لئے دلائل لاتے ہیں اور شیعوں کو ہدایت دیتے ہیں اور شیطان کی رہوں سے بچاتے ہیں تو امام فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے کیونکہ پہلا جملہ کیا ہے لولا من يبقا تو امام فرماتے ہیں لما يبقا احدن تو پھر کوئی بھی باقی نہ بچتا مومن اگر ایسے علماء نہ ہوتے مگر یہ کہ سب کے سب مرتد ہو جاتے تو یہ ذہن میں رہے کہ بعض زفعہ ذہن میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں علماء ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے بلا شک کچھ ہوں گے لیکن ان کوالٹیز والے علماء کی تائید ہوئی ہے کہ جو اس غیبت کے زمانے میں اہل بیت کی جانب یعنی خصوصاً امام الزمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دعوت دیتے ہوں شیعوں کو گناہوں سے بچانے کیلئے تلقین کرتے ہوں دین کا دفاع کرتے ہوں تو امام فرماتے ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوتے لما يبقا احدن تو کوئی بھی باقی نہ بچتا مگر یہ کہ مرتد ہو جاتا لیکن ان لوگوں نے ہمارے شیعوں کے جو ضعیف شیع ہیں علمی طور پر کمزور شیع ہیں ان کے دلوں کی باگ دوڑ کو سمالا ہوا ہے کما یمسکو صاحب السفینہ سکانہا جس طرح سے کہ کشتی کا ناخدا کشتی والوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس غیبت کے زمانے میں یہ لوگ سب سے افضل ہیں مخلوقات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک شرط کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی جانب دعوت دینے والے علماء دین کی حفاظت کرنے والے علماء امام کا دفع کرنے والے علماء شیعوں کو شیعاتین سے بچانے والے علماء شیعوں کے قلوب کو سمال کے رکھنے والے علماء تو امام فرماتے ہیں یہ لوگ اگر نہ ہوتے تو پھر کوئی بھی مسلمان نہ بچتا کوئی بھی سرات مستقیم پر نہ بچتا دین سے پلٹ جاتے اور انہی لوگوں نے ہمارے ضعیف شیعوں کو سمخالہ ہوا ہے تو غیبت کے زمانے میں جو حال ہوگا مومنین کا اور جو ان کی فضیلت ہے انتظار کی فضیلت ہے عشق اہل بیت کی فضیلت ہے اس کی جانب ہم نے توجہ دلائی خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنے خجتوں خصوص امام زمان کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین